پچھلے پیسوٹ سے اب تک ہم نے یہ جانا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کے فرشتے نے ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کیا اور ہم نے یہ جانا کہ ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد شیطان نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا اور لوگوں کو مزید گناہوں سے آلودہ کر دیا لیکن اس دفعہ ابلیس وہ کرنے جا رہا تھا جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہ کیا تھا بھرے لوگوں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی موجود تھے جن میں سر فہرس تھے واد، سوا، یغوت، یاؤک اور نصر یہ وہ لوگ تھے جن سے اس وقت کے لوگ بہت متاثر تھے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل بھی کرتے تھے بعد ایک متقی آدمی تھے جن سے ان کے لوگ محبت کرتے تھے اور لوگ ان سے بہت متاثر تھے لیکن جب وہ وفات پا گئے تو لوگ ان کی قبر کے پاس بابول میں جمع ہو گئے اور وہ سب گم میں مغلوب تھے اور جب عبلیس نے واد کی وفات کے گم کو لوگوں میں پایا تو وہ ایک شخص کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اس شخص کی موت پر تم لوگوں میں گم دیکھا ہے تو کیا میں تم لوگوں کو اس شخص جیسا مجسمہ بنا کر دے دوں جو تمہاری مجلس میں کھڑا کر دیا جائے تاکہ تم اسے دیکھ کر واد کو یاد رکھو یہ اسی طرح تھا جس طرح آج کسی شخص کے جانے کے بعد اس کی یاد میں چوک اور چرہاؤں پر مجسمیں بنا دیے جاتے ہیں یا پھر کسی بھی چیز کی یاد میں جو مجسمیں بنائیں جاتے ہیں تاکہ اسے یاد رکھا جا سکے تو پھر ان لوگوں نے کہا ہاں تو چنانچہ عبلیس نے واد جیسا مجسمہ بنایا وہ پھر لوگوں نے وہ مجسمہ اپنی مجلس میں کھڑا کر دیا تاکہ انہیں یاد رکھ سکیں اور ان کے مجسمے کو دیکھ کر ان کے نیک کاموں کو یاد کر کے متاثر ہوتے رہیں اور پھر جب عبلیس نے ان کے اندر بات کے لیے محبت اور ان کی دل لگی دیکھی تو ان لوگوں کو ایک اور مشورہ دیا کیا میں تمہیں ہر ایک گھر کے لیے مجسمہ بنا کر دے دوں تاکہ تم سب لوگ انہیں اپنے گھروں میں بھی یاد رکھ سکو جس پہ وہ سب مان گئے اور پھر عبلیس نے ہر گھر کو مجسمہ بنا کر دیا جسے ان لوگوں نے قبول کیا اور اپنے اپنے گھروں میں لے گئے اور اس کے ذریعے وہ ان کو یاد کرنے لگے اور اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا اب ان کی اولاد نے اپنے والدین کو ان کی یاد میں دیکھا تھا اور وہ سب بھی دیکھا تھا جو وہ ان کی یاد میں کیا کرتے تھے اور پھر مزید وقت گزرتا چلا گیا اور مزید نسلیں آتی جلی گئیں عبلیس نے یہ سب بہت صبر کے ساتھ کیا اور ہر چیز کو اس کا وقت دیا تاکہ اس کی محنت زائع نہ ہو اور وقت کی مناسبت کے ساتھ فیصلے لئے اب جو اگلی نسل آئی تھی وہ اس سب واقعے سے بہت دور ہو چکی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مجسمہ کب اور کیسے بنتا چلا گیا اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے بزرگ اس مجسمے سے کیسے وات کو یاد کیا کرتے تھے اور اب عبلیس وہ کام شروع کرنے والا تھا جس کا اسے بے سبری سے انتظار تھا اور وہ کام شروع کیا جو اس نے اسے پہلے کبھی نہ کیا تھا پھر عبلیس نے ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنا شروع کیے اور ان سے کہنے لگا تمہارے بزرگ تو ان کی عبادت کرتے تھے اور جب مشکل آتی تھی تو انہی سے بارش کے لیے التجاہ کرتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان مجسموں کو محبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے بزائے ان مجسموں کی پرستش کرنے لگے اور اس طرح انسانی تاریخ کے پہلے شرک کا آگاز ہوا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی پرستش شروع ہوئی وہ وعد تھے اور انہوں نے اپنے مجسمے کا نام بھی وعد رکھا اور اسی نکتے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر مجسمے کی پرستش مختلف لوگوں کے گروہ کرتے تھے اور پھر طویل عرصہ گزر جانے کے بعد لوگوں نے اپنے لئے مجسمے بنانا شروع کر دیئے تاکہ ان کی حاکمیت کو پوری طرح سے پہنچایا جا سکے اور آتالہ کے بجائے کسی اور کی پرستش ہو اور پھر اس طرح مزید مذہب بنتے چلے گئے ان کا یہ مذہب بن گیا کہ اگر کوئی نکوکار شخص مر جاتا تو وہ لوگ اسی قبر پر عبادتگاہ بنا لیتے اللہ کی سب مخلوق میں بدترین لوگ ہیں اور اب حالات اس طرف جا رہے تھے جس وقت اس دنیا کو کسی اور پیمبر کی ضرورت تھی اور اب وہ وقت دور نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ اپنا ایک اور پیمبر بھیجنے والا تھا نوح علیہ السلام وہ تھے نوح ابن لمیج ابن میتھیوسلا ابن عدریس ابن جرید ابن محللہ ابن کنان ابن انوس ابن شید ابن آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان سو صدیوں کا فرق تھا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب بھیجا گیا جب ان کی قوم مجسموں اور جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنا شروع ہو گئی تھی اور اندھیروں اور جہالت کی گہرائیوں میں گر چکی تھی نوح علیہ السلام زمین پر بھیجے جانے والے پہلے رسول تھے جنہیں شرک کے لیے بھیجا گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مجسمیں اور کسی جھوٹے دعواؤں کی پرستش نہ کریں نوح علیہ السلام نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور اقرار کر لیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا رب ہے اور اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میرے لوگوں خدا کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں مجھے تمہارے بارے میں بڑے عذاب کا ڈر ہے انہوں نے یہ بھی کہا اے قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو یہ وہ تین باتیں تھی جنوح علیہ السلام نے اپنی رسالت کا آگاز کرتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے پیش کی پہلی اللہ تعالیٰ کی عبادت دوسری تقویٰ تیسری رسول کی اتبا اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں کی بندگی اور عبادت چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود تسلیم کر کے اس کی پرستش کرو اور اسی کا حکم بجا لاؤ اور تقویٰ کا مطلب یہ تھا کہ ان کاموں سے پرہیس کرو جو اللہ تعالیٰ کی نرازگی اور اس کے غزب کا موجب ہیں اور اپنی زندگی میں وہ روش اختیار کرو جو خدا ترس لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے اور اہی تیسری بات میری اطاعت کرو تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے حکام کے اطاعت کرو جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں دیتا ہوں اب نوح علیہ السلام نے ان کو مختلف طریقوں سے دن اور رات الانی اور خوفیہ طور پر بلایا اور اپنی دعوت دی لیکن کسی بھی ذریعے سے کامیاب نہ ہوئے وہ اپنی غلطیاں و جسموں کی پرستش کرتے رہے انہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کی پیروکاروں کے ساتھ اپنے دشمنوں جیسا سلوک کیا اور ان کو سراسر حکارت کی نگاہوں سے دیکھا انہوں نے ان کو سنسار کرنے اور بستی سے نکالنے کی دھمکی بھی دی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے بھی آگاہ کیا حالانکہ ان کے دور میں دجال کے آنے کا نام و نشان تک نہ تھا تو جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں سری گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام نے جواب دیا اے قوم مجھ میں کسی بھی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیامبر ہوں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور مجھے خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو جو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے جیسا ہی ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے ماننے والے وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں اور وہ بھی رائی کے برابر اور ہم تمہیں کسی بھی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا تصور کرتے ہیں نوح علیہ السلام کی دعوت حق انتہائی شاہستگی اور نرمی کے ساتھ تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے سب انبیاء کرام کو حکم ہوتا ہے لوگوں کو دانش اور نیک نصیت سے اپنے پروردگار کی راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ مناظرہ کرو پھر نوح علیہ السلام نے کہا اے قوم دیکھو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بکشی ہو جس کی حقیقت تم پر پوشیدہ رکھی گئی ہو تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخش ہو رہے ہو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں آپ کو اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کر رہا اور نہ ہی اسے لوگوں پر مسلط کر رہا ہوں اور نہ ہی کروں گا جب تک کہ آپ خود تحقیق نہ کر لو اور اسے خدا دسلیم نہ کر لے اور اے قوم میں تم سے اس کے بدلے مال و مطاقہ خیر خواہ نہیں ہوں میرا صلح تو میرے خدا کے ذمہ ہے اب یہاں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے تم سے اس کے بدلے میں کوئی فائدہ نہیں چاہیے اور نہ ہی میں تمہیں کسی فائدہ کی امید سے یہ پیغام دے رہا ہوں میں تو صرف اپنے رب العالمین سے فائدہ کی امید رکھتا ہوں اور اسی کی رحمت کا مطمئنی ہوں اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں ہو یہاں نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو نکال دیں جنہیں وہ لوگ حکارت کی نظروں سے دیکھتے تھے اور حقیر جانتے تھے اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے وعدہ کر کے کہا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ سامل ہو جائیں گے اور یہاں سے نوح علیہ السلام کی قوم کا تکبر واضح طور پر دکھا جا سکتا تھا کہ جو لوگ معاشرے میں اتنا مقام نہیں رکھتے تھے میں آ کر وہ حق کو ہی تسلیم کرنے سے پرے ہو گئے تھے جس پہ نوح علیہ السلام نے جواب دیا میں ان کو نکالنے سے اپنے رب العالمین سے ڈرتا ہوں حالانکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ اس وقت بہت تھوڑے لوگ تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو مالی طور پر کسی بھی کام کے نہ تھے اور نہ ہی دنیاوی لحاظ سے ان کے برقس ان کی قوم کے لوگ انچے مقام والے تھے اور تعداد میں بھی زیادہ تھے لیکن نوح علیہ السلام کو سچے لوگ چاہیے تھے جو کہ سچے دل سے اپنے رب کو پہچان گئے ہوں نہ کہ وہ لوگوں تکبر کریں اور دوسروں حکارت کی نظروں سے دیکھیں بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور یہی وجہ تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں اور کہا اے لوگو اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا سے میری کون مدد کر سکتا ہے بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حکارت کی نظروں سے دیکھتے ہو کہ خدا ان کو بھلائی نہیں دے گا جو ان کے دنوں میں ہے اسے خدا جانتا ہے اور اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہو جاؤں گا اور تمہارا پروردگار ان سب کو پورا پورا بدلہ دے گا بے شک جو عمال یہ کرتے ہیں وہ اس سب سے واقف ہے تو اسے پہلا تعالی نے فرمایا سو جیسا کہ تم کو حکم ہوتا ہے تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو اور حد سے تجاوث نہ کرنا وہ تمہارے سب عمال کو دیکھ رہا ہے قوم نے جواب دیا کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں تیری تابداری تو زلیل لوگوں نے کی ہے نور علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا خبر وہ پہلے کیا کرتے تھے ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے اگر تمہیں شعور ہو تو میں ایمانداروں کو دھوکہ دینے والا نہیں میں تو کھول کھول کر نصیت کرنے والا ہوں زمانے گزرتے چلے گئے اور نور علیہ السلام اپنا پیغام پہنچاتے رہے لیکن نور علیہ السلام اور ان کی قوم کے جھگرے جاری رہے اور وہ ان کی دعوت کو رد کرتے چلے گئے اور ہم نے نور علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان میں پچاس سال کم ہزار سال رہے نور علیہ السلام کی دعوت تحید طویل عرصے تک چلتی رہی جس دوران کئی نسلیں آئیں اور چلی گئیں جب بھی کوئی نئی نسل آتی تو نور علیہ السلام کی قوم ان کو یہی نصیت کرتی کہ نور علیہ السلام کی بات نہ ماننا اور نہ ہی ان کی کسی بھی بات پر یقین کرنا اور ایمان لانا اور ہمیشہ نور علیہ السلام کی مخالفت کرنا اور ان سے ہمیشہ جھگرتے رہنا جب بھی کوئی بچہ بڑا ہوتا تو ان کی والدین اس کو یہی سکھاتے کہ نور علیہ السلام کی باتوں پر گور نہ کرنا اور ان کے خدا پر ایمان نہ لانا اور یہی ان کی خصوصیت بن گئی کہ وہ حق کو دیکھ کر بھی تکبر میں آ کر حق کو جھٹلاتے رہے اور اسی پہ نور علیہ السلام نے کہا اور ان سے جو اولاد ہوگی اور بھی بدکار اور نہ شکر گزار ہوگی انہوں نے کہا کہ نور تم نے ہم سے جھگرہ تو کیا اور جھگرہ بھی بہت کیا اور اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو تو ہم پر لا نازل کرو اور اگر میں چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی ہے وہ ہی تمہارا پر وعدگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف روڑ کر جانا ہے اب یہاں نور علیہ السلام اپنی قوم سے پھر سے ایک دفعہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ کر لیا تو میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکوں گا اور تم لوگوں کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا اور وہ ہی ہدایت دیتا ہے اور وہ ہی گمراہ کر دیتا ہے بے شک اس کے ارادے سب پر بھاری ہیں یقیناً ہم نے نور علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے نور علیہ السلام نے کہا اے قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور وقت مقررہ تک تم کو محلت عطا کرے گا جب خدا کا مقررہ وقت کیا آ جاتا ہے تو تاخین نہیں ہوتی کاش تم جانتے ہوتے جب لوگوں نے نام آنا تو نور علیہ السلام نے خدا سے عرض کی کہ پوردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ زیادہ گریس کرتے رہے جب زب میں نے ان کو بلایا کہ تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور کپڑا اور لیا اور آر گئے اور اکر بیٹھے پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بتاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طریقے سے سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے پوردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر اسمان سے لیستر میں برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی اطاعت کا اتقاد کیوں نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تم کو ترہاں ترہاں کا پیدا کیا کیوں تم نے دیکھا نہیں کہ خدا نے سات اسمان اوپر تلے بنائے اور چاند کو ان میں نور بنایا اور سورج کو چراغ ٹھرایا ہے اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے پھر اسی میں تم کو لٹا دے گا اور تم کو نکال کھڑا کرے گا اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے بڑے بڑے کشیدہ راستوں میں چلو پھرو نور علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کی سوا کچھ فائدہ نہیں دیا اور بڑی بڑی چالنے چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور وعد اور سوا اور یگوس اور یاؤک اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے سو تو ان کو اور گمراہ کر دے اور پھر نور علیہ السلام نے دعا کی پروردگار کسی بھی کافر کو زمین پر بسا نہ رہنے دے اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بد کردار اور نہ شکر گزار ہوگی اے پروردگار مجھ کو اور میرے باپ کو اور جو ایمان لے کے میرے گھر میں آئے ان کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالموں کے لئے اور زیادہ تباہی بڑھا اور پھر نور علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قومیں جو ایمان لات چکے ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا تو جو کام یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے گم نہ کرو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نور علیہ السلام کو تسلی دی اور بتایا کہ آپ کا مشین اب مکمل ہو گیا ہے اور آپ نے اپنے فرائز کا انزام دے دیا ہے اور اب آپ ان پر غم نہ کریں اور اب اللہ تعالیٰ اپنی مدد انقریب آپ کی طرف بھیجے گا اور اب انقریب اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب جسے اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا تھا وہ آنے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے نور علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ایک اشتی ہمارے روح بروح بناو اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے ہوا یوں تھا کہ جب نور علیہ السلام نے امید چھوڑ دی اپنے کام میں کوئی بھلائی نہ دیکھی اور انہوں نے نور علیہ السلام کو ہر ترہاں سے نقصان پہنچایا اور حق کو چھٹلایا پھر نور علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ان پر عذاب بھیجے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم کو نور علیہ السلام نے پکارا سو ہم اچھا قبول کرنے والے ہیں جب بعد اس نویے تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے نور علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتے کی تعمیر شروع کرو یہ ایک بڑا جہاز تھا جسی کوئی مثل نہیں تھی بس ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناو اللہ تعالیٰ نے یہاں نور علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہماری دی گئی ہدایات کے مطابق کشتی بناو اور ہم تمہیں کشتی بناتے وقت تحنمائی بھی دے رہے ہیں تاکہ یہ کشتی زبردست اور گزمناک سلاب کا مقابلہ کر سکے اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بچا لے گا اور جسے چاہے گا تباہ کر دے گا سوری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نور علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی اسی دھراغی لمبائی میں بنائی جائے اور اس کی کمانڈ ٹیری ہو تاکہ پانی میں اسائی سے چل سکے کھتادہ کہتے ہیں اس کی لمبائی تین سو دھرہ تھی اور چڑھائی پچاس دھرہ تھی ترام میں بھی ایسا ہی ہے جیسا میں نے دیکھا تھا حسن بسری کہتے ہیں اس کی لمبائی چھ سو دھرہ اور چڑھائی تین سو دھرہ تھی لیکن ابنہ واس کہتے ہیں اس کی لمبائی ہزار دھرہ اور چڑھائی چھ سو دھرہ تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی دو ہزار دھرہ اور چڑھائی سو دھرہ تھی تاہم یہ متفقہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کی انچائی تیس درہ تھی اور یہ تین منزلہ ڈیک جہاز تھا ہر ڈیک کی انچائی دس درہ تھی سب سے نیچے کا ڈیک جانوروں اور میویشیوں کے لیے تھا درمیان والا ڈیک انسانوں کے لیے تھا اور اوپر والا ڈیک پرندوں کے لیے تھا اور پھر نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مزاہ خوراتے تھے کیونکہ نوح علیہ السلام وہ کشتی بنا بھی خوشک جگہ پر رہے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کشتی کسی پہاڑ پر بنا رہے تھے اور بے شک اللہ بہتر جانتا ہے اور ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ کسی بھی صلاح پر یقین نہیں رکھتے تھے اور یہ ماننے کے لیے تیعہ ہی نہیں تھے کہ کوئی عذاب بھی آئے گا اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا اور اگر تم ہم سے مزاہ کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے مزاہ کرتے ہو اس طرح ہم بھی تم سے مزاہ کریں گے اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جو انہیں رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سوچ رکھا تھا اگر یہ جان جاتے اور نوح علیہ السلام کی باتوں کو سمجھ جاتے تو کبھی یہ نوبت نہ آتی لیکن کفر اور ہر دھرمی دنیا میں ان کی خصوصیت بن گئی تھی اور آخرت میں بھی ایسا ہی کریں گے جب ان سے آخرت میں نوح علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ اس بات کا انکار کریں گے کہ نوح علیہ السلام کو ہمائی طرح رسول بنا کر بھیجا گیا تھا قیامت کے دن جب نوح علیہ السلام بارگائے الہی کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا تھا نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا اے رب العزت وہ اللہ تعالیٰ ان کی امت سے دریافت فرمائے گا کہ تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا وہ جواب دیں گے ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائیں گے اس کے لئے آپ کی طرف سے کوئی گواہی دے سکتا ہے وہ عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت چنانچہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا تھا اور اسی بات کے ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا اور اسی طرح ہم نے تم کو امت متعدل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے یہ امت اپنے نبی کی گواہی کی بنیاد پر گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر حق واضح کیا اور اس حق کو اپنی قوم تک پوری طرح پہنچایا اور ہر وہ چیز بتائی جو ان کے لئے فائدہ من تھی اور ہر برائی سے منع کیا وہ پھر ہر نبی نے اپنی امت کے ساتھ یہی کیا جو نوح علیہ السلام نے کیا تھا حق کی دعوت ایک بات یاد رہے ہیں ہاں ہماری قیامت کے دن نوح علیہ السلام کے لئے گواہی دینا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کسی گواہی کی ضرورت ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا بلکہ یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے عزاز ہے اور خاتم النبیین کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزاز بکشا اور ان کی وجہ سے یہ عزاز ہم سب کو ملے گا انشاءاللہ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار انہیں مجھے جھٹایا ہے تو میری مدد کر بس ہم نے ان کی طرف وہی کی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناو اور پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور پانی سے بھڑ کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا دو اور اپنے گھر والوں کو بھی سو ان کے جن کی نسبت ان میں سے جن کے حلاق ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا وہ ضرور دبا دیے جائیں گے اب علیہ تعالی نے نور علیہ السلام کو حکم دیا اور نشانی بتائی کہ جب علیہ تعالی کا حکم آ جائے اور عذاب شروع ہو جائے تو وہ اس کشتی میں ہر قسم کے نر اور مادہ اور روح والے تمام جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لاد لیں تاکہ ان کی نسل چلتی رہے انہیں اپنے گھر والوں کو سا لے جانے کا بھی کہا سوائے ان کے جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی جمہور علماء کی رائے کے مطابق تنور جس کا ترجمہ تندور سے کیا جاتا ہے زمین کے چہرے کو ظاہر کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نشانی علیہ تعالی نے نور علیہ السلام کو دکھائی وہ یہ تھی کہ جب زمین ہر طرف سے پانی نکالنا شروع کر دے یہاں تک کہ جو تندور جو عام طور پر روٹیاں پکانے کے لیے زمین میں بنایا جاتا ہے وہ پانی کے ساتھ اکھڑنے لگیں لیکن یہ بنے بعد سے ایک اور کول میں تنور ہندوستان میں ایک چشمہ ہے جبکہ آشابی نے کہا کہ یہ کوفہ میں ہے اور کتادہ نے کہا کہ یہ جزیرہ نمہ عرب میں ہیں تاہم یہ دوسری رہ کسی بھی ثبوت پر قائم نہیں ہیں نور علیہ السلام کے چار بیٹے تھے یام شام ہام اور جافت یام کافروں میں سے تھا اور وہ ایک ظالم شخص تھا اور اسے اب نے والد کی مخالفت کی اور ان کے اس پیغام کو اور دی کی تعلیم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہا جاتا ہے کہ نور علیہ السلام کی خاندان میں سے خود نور علیہ السلام ان کے تین بیٹے اور ان کی چار بہویں تھی اور اس میں ایک بیوی یام کی بھی تھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اسی لوگ تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہتر لوگ تھے اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کچھ عدوار ہے جس نے تم کو نجات بکشی ظالم لوگوں سے اور دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارو اور تُو سب سے بہتر اتارنے والا ہے نو علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور کہا کہ خدا کا نام لے کر چلنا اور ٹھہرنا اس میں سوار ہو جاؤ بے شک پروردگار بکشنے والا مہربان ہے اب یہاں نو علیہ السلام نے اپنے مانے والوں سے کہا کہ بسم اللہ پر کے کشتی پر سوار ہونا اور اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی سفر شروع ہوگا بے شک وہ مہربان اور ماف کرنے والا ہے اور پھر وہ شروع ہوا جسے نو علیہ السلام اپنی قوم کو دھلا رہے تھے یہ اتنا بڑا سلاو تھا کہ انسانی زندگی نے کبھی ایسی آفت نہیں دیکھی تھی اسمان پوری سخافت کے ساتھ اپنے آپ کو کھول دیا تھا اور زمین نے ہر جگہ سے پانی نکالنا شروع کر دیا تھا پھر ہم نے زور کے معاہ سے اسمان کے دروازے کھول دیئے اور زمین میں جشمیں جاری کر دیئے تو پانی جو ایک کام کے لئے مقدم ہو چکا تھا جمع ہو گیا اور ہم نے نو علیہ السلام کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میکوں سے تیار کی گئی تھی سغار کر دیا اور وہ ان کو لے کے طفان کی لہروں میں چلنے لگی لہرے کیا تھیں گویا پہار تھے جب پانی تیاری کی طرف آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی پر سوار کر دیا تاکہ اس کو تمہارے لئے یادگار بنائے اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں اس وقت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو اس نے جواب دیا میں ابھی پہاڑ سے چاہ لگوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ ہی کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا نو علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا میرے رب میرا بیٹا یہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تمام حاکموں سے بہتر ہے نو علیہ السلام نے اپنے رب العالمین سے التجاہ کرنے لگے کیا پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچا لے گا اور میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہی تھا تو وہ کیسے ڈوب سکتا ہے یام نو علیہ السلام کا نافرمان بیٹا تھا لیکن تھا تو وہ ان کا بیٹا ہی اور تھے تو وہ ان کے باپ ہی اور اسی وجہ سے ان سے برداشت نہ ہوا تو اپنے رب سے التجاہ کرنے لگے اے رب میرا بیٹا اے رب میرا بیٹا اور یہ وہی بیٹا تھا جسے دعوت کو مانے سے انکار کر دیا تھا اور بے شک اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کی زفارش نہیں چل سکتی وہ انصاف کرنے والا اور صاحب اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نو یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے علم نہ ہو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تُو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرنے سے باز رہے نو علیہ السلام نے کہا پروردگار میں تُسے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کے تُسے سوال کرتا ہوں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں اور اگر تُو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ بھی رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا سو وہ لوگ ان کی تقدیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نو علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے پچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے گھر کر دیا بے شک وہ لوگ اندے ہو رہے تھے اور حکم دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اسمان تھم جا تو پانی خوشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کو جودی پہ جا ٹھہرایا اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لانت حکم ہوا کہ نو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے اتر آؤ اب تمام پانی سوک چکا تھا اور نو علیہ السلام کو جودی کی پہاڑی پر اترنے کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ نو علیہ السلام اور ان کے ساتھی صحیح سلامت پہاڑ پر اتر گئے اور اس واقعے کو آنے والے لوگوں کے لئے نصیحت اور عبرت بنا دیا گیا اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مسئیبت سے نجات دی اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہ وہی باقی رہ گئے اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر چھوڑ دیا تمام جہان میں نو پر سلام نکوکاروں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اب نو علیہ السلام کے تین بیٹے بچ گئے تھے شام جفت اور ہام شام کی نسل سے عرب فارسی اور رومی آئے جفت کی نسل سے ترک سکلیبہ اور یاجوج اور ماجود آئے اور ہام نے کابتروں کا سلسلہ شروع کیا سودانی اور باربر جب نو علیہ السلام کی زندگی کا آخری وقت قریب آیا تو جانے سے پہلے نو علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میں تمہیں کچھ ہدایت دوں گا میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین گنگوٹی میں ہوتی تو لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ ہی وہ بھی حمد ہی تو اس کی حمد کی ذریعے کار دی جاتی یہ ہر چیز کی دعا ہے اور اسی سے ہر چیز کا رزق ہے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سوا شرک کرنے اور تقبر کرنے سے منع کرتا ہوں اور بے شک تقبر حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے اور نو علیہ السلام کے بعد سب نبیوں کا یہی مشن تھا توحید کی دعوت اور پھر نو علیہ السلام کے بعد قبیلہ آدھ کے لوگ پہلے لوگ تھے جنہوں نے شرک کا آغاز کیا اور پھر ان کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیمبر کو بھیجا حود علیہ السلام موسیقی 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 موسیقی